موسیقی جس کو جیسی کوئی لوہا چھو جائے تو وہ سونا بن جاتا تھا آپ سب نے سنا ہوگا ہم میں سے ہر ایک انسان کو جتے بھی ہمارے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں ان کو اپنی باقی کی زندگی اس طرح جیتنی ہے کہ ہماری زندگی سے کوئی بھی غیر مسلم کوئی بھی ہندو گزر جائے تو وہ ہم سے نفرت ختم کر دے اور ہمارا مرید بن جائے یہ لڑائی لڑنی ہے بقاعدہ سوچ کے کسی سٹریٹیجی کے طور پر نہیں بلکہ سمپلی اپنا دین فالو کر کے اتنی ساری چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیت ہے کہ اپنے طول میں کچھ گڑھ بڑی نہ کرو اپنا اخلاق ہمیشہ اچھا رکھو آپ کا پڑوسی اگر بھوکا سو رہا ہے اور آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہو تو آپ مسلمان ہی نہیں تو یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں دیکھنی ہے کہ کوئی غیر مسلم کوئی کباری اگر ہماری علاقوں سے گزر رہا ہے تو ہم میں سے ہر ایک اس سے پوچھ رہا ہے بھائی تیرے گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں اور وہ اگر وہاں سے گزر رہا ہے تو وہ اپنا دل ایسا لے کر جائے کہ اس کے بعد کوئی بھی موڈی میڈیا یا کوئی بھی پولیٹیشن مسلمانوں کے خلاف اس کے کان بھرنے کی کوشش کرے تو ہم سے پہلے وہ لڑ جائے ان لوگوں سے تو آج سے ہم لوگ اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی ایسے جئے گا کہ کوئی بھی غیر مسلم ہم سے کسی بھی طرح کا تعلق ہمارے بزنس میں ہمارے آفس میں ہمارے سکول میں ہماری دکانداری میں کسی بھی طرح کا کرے تو وہ ایک ایسا ایمپریشن لے کے جائے کہ نہیں یہ وہ مسلم ہے جن کے خلاف میں ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہوں گا ایک چھوٹی سی ایکٹیوٹی میں یہاں کرنا چاہوں گا اس کو بہت دھیان سے سنیے گا سارے بھائی بھی اور اس کے بعد میں اس پر بیزن ایک حدیث بتاؤں گا میں چاہتا ہوں کہ اگلے پچھے سیکنڈ تک اگلے پچھے سیکنڈ تک آپ سب لوگ جتنے بھی یہاں بھائی کھڑے ہیں ہمارے اور جتنی بھی یہاں بہنے بیٹھے ہیں اور جتنے بھی وولنٹیرز ہیں جتنے بھی ہمارے سردار بھائی ہیں اگلے پچھے سیکنڈ تک ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے آگے پیچھے اور کچھ نہیں کریں گے صرف مسکرائیں گے صرف مسکرائیں گے اور سب کو کرنا ہے یہ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اپنے آگے پیچھے دیکھیں اور مسکرائیں پیچھے دیکھیں سب ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائیں ہمارے وولنٹیرز بھی ایک دوسرے کو دیکھیں اور مسکرائیں اب مجھے بتائیں کیسے بیٹے یہ پچھلے پچیس سیکنڈ اب میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فوٹو تو ہے نہیں انہوں نے بننے ہی نہیں دیا کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں میری پوجہ نہ کرنے لگے مجھے خدا نہ مان لے لیکن ان کی ڈسکرپشنز ہیں کتابوں میں حدیثوں کے کتابوں میں ایک ان کی سنت ان کا ایک ڈسکرپشن یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے ہمیشہ کسی سے بھی بات کرتے تھے مسکراتے رہتے تھے آئیے آج سے یہ والی سنت ایسے اپنا لیں کہ ہمارے محلوں سے ہمارے علاقوں سے ہمارے پروٹیس سے کوئی بھی گزرے تو وہ ہمارے مسکراتے ہوئے چہرے دیکھیں اور یقین جانئے جس طرح آپ کو پچھلے پچیس سیکنڈ میں اگر کسی سے انبن بھی ہو آس پڑوس میں آپ کی بہن سے وہ بھی اچھی لگنے لگے ہوگی ان پچیس سیکنڈ میں تو جب کوئی ہمارے غیر مسلم ہمارے محلوں سے گزریں گے جن کے کانوں میں نفرت بھری گئی ہے اور وہ ہم سب کو مسکراتا ہوا دیکھیں گے تو یقین جانئے اس لڑائی میں ہم سے پہلے وہ ہمارے آگے بیٹھے ہوگی جاتے جاتے دو الزام جو جتنے بھی پروٹیسٹ اس وقت ڈلی میں یا پورے اندوستان میں ہو رہے ہیں ان پروٹیسٹرز پر لگ رہے ہیں بہت دھیان سے سنیے گا دو ایسے الزام جو ہم سب پہ لگ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ہندو ویروہ دی ہیں میں یہاں آپ سب سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں اسے کیمرے میں ریکارڈ کر رہا ہوں اور سارے جتنے بھی پروٹیسٹ ہیں وہاں پہ میں نے یہ سوال پوچھ لیا ہے اسے کمپائل کر کے میں ایک ویڈیو بنا کے اس کا رسپونس دکھاؤں گا سوال بہت دھیان سے سنیے گا اور اس کا رسپونس کریے گا سب لوگ جتنے بھی بھائی کھڑے ہیں اگر آپ میں سے کسی کو بھی یہ پتا چلے کہ آپ کے محلے میں پڑوس میں آپ کے علاقے میں دوسرے ملک سے پڑوسی ملک سے کوئی غیر مسلم فیملی آئی ہے جس کے اوپر بہت ظلم ہوا ہے بہت مظلوم ہے لاچار ہے اس کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے اور غیر مسلم ہے آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے گا جو اس فیملی کی مدد کرنا چاہیں گے اور ہم پہ کہہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم چاہتے ہی نہیں کہ کوئی مظلوم فیملی غیر مسلم باہر سے آئے اور ہم چاہتے ہی نہیں ہندوستان اس کی مدد کرے بلکل سرہ سر جھوٹ الزام ہے ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ اس سی اے لوہ میں کوئی بھی مذہب ایکسکلوڈ نہ ہو دوسرا سوال اور اس کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا یہاں جتنے بھی لوگ کھڑے بلکل دل سے بتائیے گا کوئی زبرزستی نہیں ہے آپ میں سے کتنے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو کشمیری پنڈت 1990 میں جنہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا ان کے آشیانوں سے نکال دیا گیا دل سے بتائیے گا ہاتھ کھڑا کر کے آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کشمیری پنڈتوں کو اپنے آشیانے میں اپنے گھروں میں دوبارہ بسا دیا جائے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے ہاتھ کھڑا رکھئے یہ ہے اصلیت ہمارے پروٹیسٹرز کی اصل میں تو سب کا ساتھ سب کا وکاس ہم لوگ چاہتے ہیں آپ تو صرف اوپری اوپر بولتے ہو الگ سے تو آپ نفرتیں پھیلاتے ہو بہت بہت شکریہ آپ لوگ بہترین لوگ ہیں جو سب سے محبت کرتے ہیں اور اس لڑائی کو جاری رکھئے اپنی زندگیوں میں بھی آئیے اپنا کردار ایسا کر لیں کہ کوئی بھی غیر مسلم ہماری زندگی سے گزرے تو نفرت ختم کر کے محبت لے کے پاکے